موسیقی موسیقی جس میں گرین کلر کا لیکویڈ انجیکٹ کیا جاتا ہے اور کچھ سیکنڈز میں ہی ایک سپلیٹ ہو کر اس میں سے ایک اور ڈوپلیکیٹ ایک یوگ نکلتا ہے تینسین شیفٹ ہوتا ہے ایلیزابیت سپارکل کی روڈ ٹرین پر جو ایک ٹائم پر سیلیبریٹی سپارٹ تھا پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فیڈ ہوتے گیا وہ سپارٹ ایک نارمل روڈ بن چکا ہے جہاں لوگ پیر سے کندل کر اسے آگے چل جاتے ہیں اور یہی ہے ایلیزابیت سپارکل کی بھی کہانی ایلیزابیت سپارکل جس کے قدم ہالی وڈ میں پڑھتے ہی وہ جلد ہی انڈسٹری کی سب سے ہوتیس سیلیبریٹی بن گئی پر جیسے جیسے سال بیتے رہے اس کی شائن کم ہوتی گئی کئی لوگ اسے بھول گئے اور کئی کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے یہ ہے ایلیزابیت سپارکل ایک بھولائی جا چکی ہالی وڈ سٹار پرٹ خود کی پہچان زندہ رکھنے کے لیے وہ اب بھی ٹی وی پر ایک ایروبک شو ہوسٹ کرتی ہے آج شوٹنگ کے بعد سبھی ایلیزابیت کو وش کر رہے ہیں کاؤز آج ایلیزابیت کا ففٹیت بردہ ہے ایلیزابیت کو مجبوراً امرجنسی میں منز باتروم یوز کرنا پڑا جہاں وہ زندگی کی کڑوی سچائی سے روبر ہوئی اس کے بعد ہم ہاروی کو دیکھتے ہیں جو کسی سے فون پر چلا چلا کے باتیں کر رہا تھا کہ مجھے یانگ اور سیکسی ایکٹریس کی ضرورت ہے اسے یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ ایلیزابیت جیسی گرینڈ ما اس کا ایروبک شو آگے کیسے چلا پائی گی یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات سے انجان کہ ایلیزابیت سب کچھ سن رہی تھی اس کے بعد ایلیزابیت بس خود کو آئینے میں دیکھتی ہے اس کے چائرے کی جھول دیا اسے پریشان کر رہی تھی بسکلی وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بڑی ہو گئی ہو اور تمہیں ریپلیس کیا جا رہا ہے یہ سن کر ایلیزابیت کو بہت بڑا چھٹکا لگا اس کی ایج کی وجہ سے اس کی ساتھ غلط ہوا گر لوٹتے ہوئے راستے میں اس نے دیکھا کہ بیل بورٹ پر اس کی ینگ خوبصورت فوٹو کو تک ریپلیس کر دیا جا رہا تھا اسے دیکھنے کی چکر میں اس کا دھیان ہٹ گیا اور ایک ٹرک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پر حیرانی کی بات تھی کہ اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بھی ایلیزابیت کے شریر پر ایک خروش تک نہیں آئی جیسے جیسے ڈاکٹر میڈیکل ہسٹریو سے سنا رہے تھے ایلیزابیت کا ایموشنل بھرکٹان ہو گیا وہ فوٹ فوٹ کر رونی لگی سیچویشن آکورڈ ہو گئی اسی لئے ڈاکٹر وہاں سے بہار چلے گئے ان نرس ایک لازٹ ٹائم ایلیزابیت کی سپائن چیک کرتی ہے اور سب سے ہی نکلنے کے بعد وہ اسے جیکٹ وغیرہ دے کر گوڑ بائی کہہ دیتی ہے ایلیزابیت نوٹیس نہیں کرتی لیکن نرس نے اس کے پوکٹ میں کچھ ڈال دیا تھا ہاسپیٹل کے باہر کھڑی ہو کر جب ایلیزابیت نے اپنی جیکٹ دیکھی اس سے ایک چھوٹا پیکٹ ملا اس پیکٹ میں فلیش ڈرائیف تھی جس پر سبسٹینس لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک نوٹ تھا تب ہی اجانے کی قادمی جس کا نام فریڈ ہے وہاں آ گیا فریڈ کہتا ہے کہ وہ اسے جانتا ہے وہ بھی سکول ٹائم سے ایلیزابیت اسے نہیں جانتی تھی فریڈ کہنے لگا کہ وہ ایلیزابیت کو بہت انمائی کرتا ہے اور وہ سب سے خوبصورت عورت ہے وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے اس نے ایلیزابیت کو فون نمبر بھی دیا تاکہ وہ اسے ٹچ میں آ سکے ایلیزابیت کے لیے سیچویشن بہت آکورڈ ہو گئی تھی اسی لئے وہ وہاں سے چلی گئی خیر اس کا سب سے بھیانک سپنا آخر کار سچ ہوئی گیا اسے اس کے ہی شو سے نکال دیا گیا اس کا کام اس کا فینڈم بس ایک پاسٹ کی یاد بن کے رہ جائے گا کہ وہ کون تھی کنفیوزڈ شوک پریشان ہو کر وہ ڈرائیف آن کرتی ہے اس میں ایک ویڈیو تھی جو اسے سوال کر رہی تھی کیا اس نے کبھی اپنے آپ کو اور بہتر اور خوبصورت اور ینگ بننے کا سپنا دکھائے ویڈیو کلیم کر رہی تھی کہ وہ اپنا کھویا ہوا چارم بیوٹی سب کچھ باپس حاصل کر سکتی ہے بس ایک انجیکشن سے یہ انجیکشن اس کا ڈی این اے کو انلوک کر دے گا جس سے اس کے اندر ایک نیا ورجن بنے گا جو اس سے کافی زیادہ خوبصورت ایکٹریکٹیو اور ینگ ہوں گی یہ سبسٹرنس نام کا جو بھی ایکسپیرمنٹ تھا وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسے یوز کرنے کے بعد وہ ایک ویک کے لئے اپنی لائف فلی انجوائی کر پائے گی وہ بھی زیادہ ینگ اور خوبصورت بن گئے اور ویک سائیکل ختم ہونے پر وہ اپنے اوریجنل ورجن میں واپس آ سکتی ہے ایلیزابیت کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کیا دیکھا اسے یہ سب باتی پکواس لگ رہی تھی اسی لئے اس نے ڈرائف کو ڈسپین میں ڈال دیا رات میں وہ بار میں بیٹھ کر خوب ڈرینگ کرتی ہے وہ اپنے دکھ کو اپنے آسووں کو نشے کے سہارے چھپا رہی تھی لیکن اس کا اکیلہ پرنوں سے کھائے جا رہا تھا وہ گھنٹوں بیٹھ کر اپنے شہرت والے دنوں کو یاد کرتی ہے جب سبھی لوگ اس کے فینس تھے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے آخر کار ہار مان کے وہ ڈرائف کو ڈسپین سے نکال کر کال لگاتی ہے ایلیزبیت نے اپنا آرڈر پلیس کیا اور وہ ایڈریز بھی نوٹ کیا جو اسے بتایا گیا تھا جہاں اس کا پارسل ریسیفڈ ہونے والا تھا اگلی دن وہ اٹھ ہی اور ناشتہ کرنے ہی ٹیبل پر بیٹھ جیسے ہی اس نے نیوزپیپر پڑھنے کے لئے کھولا اسے بہت بڑا جھٹکا لگا شو کے میکرز ایک نیو ایکٹریس کی تلاش میں تھے جو ایلیزبیت کو ریپلیس کرنے والی تھی اس میں سپیشل ریکوائیمنٹس تھی کہ ایکٹریس 18 سے 30 سال کے بیچ میں ہی ہونے چاہیے انڈریکلی یہ سب ایلیزبیت کی بہت بڑی انسلٹ ساؤنڈ کر رہی تھی اس کے لئے ایک انویلپ بھی تھا جس میں صرف ایک نمبر کارڈ تھا اس کے بعد ایلیزبیت کو جو ایڈریس دیا گیا تھا کال پر وہ وہاں پہنچ جاتی ہے وہ جگہ کوئی ایبینڈن سی بیکار لگ رہی تھی بیلڈنگ کے اندر جانے کا راستہ کافی کریپی تھا وہ کارڈ کا یوز کر کے انڈرینس کھلتی ہے لیکن اندر او مائی کارڈ باہر سے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اندر سے اتنی ہائی ٹیک ہوگی وہ لوکر روم تھا ایلیزبیت کے پاس نمبر کارڈ تھا وہ میچ کر کے ایک لوکر کھلتی ہے اس میں اس کے لئے ایک پارسل رکھا ہوا تھا وہ پارسل لے کر گھر پہنچی اس نے پارسل کھولنے میں ذرا بھی دیری نہیں دکھائی پارسل میں انسفرکشنز لگے ہوئے تھے اور کئی طریقے کی اجیب اجیب چیزیں تھیں جس لیک ایکٹیویٹرز ٹیبلائزرز سوچ اور الگ الگ طریقے کا فوڈ یہ فوڈ کے دو پیکٹ تھے جس میں ایک پیکٹ میٹرکس کے لئے تھا اور دوسرا ادھر سیلف کے لئے اب یہاں آپ کنفیوز ہو رہے ہوگے میٹرکس اور ادھر سیلف سن کر تو میں بتا دوں کہ فلم میں میٹرکس اسے بلایا جا رہا ہے جو مین ورجن ہے لیک ایلیزابیت اور جو بھی اس میں سے باہر آئے گی وہ ہوگی ادھر سیلف اب یہ دونوں ساتھ ساتھ دن کے لئے سوچ کرے گی اس پیکٹیج میں کئی وارننگز اور ریمائنڈرز بھی تھے یہ بہت ویر چیزیں تھی اب ایلیزابیت اڑ گئی تھی وہ کسی بھی چیز سے ڈرنے والی نہیں تھی وہ نیکڈ ہو کر میررر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کے بڑے شریر کو دیکھنے لگی ساتھ ہی خود کو اندر ہی اندر بھروسہ دلا رہی تھی کہ سب ٹھیک ویسا ہی ہوگا جیسے ویڈیو میں بتایا گیا پہلے اس نے ایکٹیویشن پیل کھائی اس کے بعد ایک سرینج میں کرین کلر کے لیکویڈ کو لیا اور پھر خود کی باڈی میں انجیکٹ کر دی انجیکٹ کرنے کے بعد وہ ویٹ کر رہی تھی کہ کچھ چینجز اسے دکھائی دے بٹ کچھ نہیں ہوا کچھ سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی موڑی باہر نکلنے کے لیے اسے اچانک چکر آئے جس سے وہ ہل گئی اسے بہت تیز درد ہوا جس سے وہ نیچے گر پڑی اور درد میں چلانے لگی اچانک اس کی پیٹ میں کچھ ہلچل کرنے لگا اس کی آنکھیں الگ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیٹ کو چھیر کر ایک لڑکی باہر آئی یہ وہ ادھر سیف تھی الیزابیت کے زخمی باڈی وہی پڑی تھی لڑکی پہلے اس کی باڈی کو دیکھتی ہے پھر خود کو آئینے میں وہ ایک ینگ بیوٹیفول لڑکی تھی کسی آپ سرہ سے کم نہیں یہ الیزابیت کا ہی حصہ تھی لیکن یہ منظر بہت خوفناک تھا وہ لڑکی خود کو بس دیکھتے ہی رہ گئی وہ اپنے خوبصورتی کو نہار رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے الیزابیت کی باڈی کو دیکھی گھن کے مارے اسے الٹی آگئی وہ گرین کلر کا سبسٹرنس نکالتی ہے پھر وہ دھاگے سے الیزابیت کی پیٹ کو سینے لگی پھر جو فوڈ کے پیکٹس آئے تھے وہ انہیں الیزابیت کے اندر انچیکٹ کرنے لگی کیونکہ جو باڈی باتروم میں لائف لیس پڑی تھی وہ صرف ایک کور تھی اسے فیڈ کروانا بہت امپورٹن تھا ونہ وہ مر جائے گی اب الیزابیت کے دو روپ تھے ایک جو بستر میں سو رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور جوان ہے اور دوسری طرف الیزابیت جو باتروم کے تھنڈے جمع دینے والے فرش پر بھی جان پڑی ہے یہ الیزابیت اصلی ہے لیکن اسے کوئی نہیں چاہتا دونوں ایک ہوتے ہوئے بھی الگ ہیں یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بھی الگ ہیں اور اچانک اس لڑکی کے ناک سے خون آنے لگا یہ ریمائنڈر تھا کہ اسے ڈیلی سٹیبلائزر لینا چاہیے اس پروسس میں اس لڑکی کو الیزابیت کی باڈی سے وائٹ لیکوڈ نکالنا ہوگا بڑے اسی سرنج میں اور پھر خود کی باڈی میں انجیکٹ کرنا ہوگا وہ لڑکی انکانشویس ہو رہی تھی اس نے جلدی جلدی پیسہ ہی کیا اس نے سات کیپسول میں سے ایک دنی باڈی میں انجیکٹ کی اب اسے روز سات دن تک ایسا ہی کرنا ہوگا اب وہ پوری طرح سے تیار تھی باہر کی دنیا میں نکلنے کے لیے اسے ڈسپین میں پڑھا ہوا نیوز پیپر دیکھا اور ایڈ دیکھ کر ذرا بھی دیری نہیں کی وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہو کر فوراں نکل گئی راستے میں اسے ایک بہتی سیڈرکٹف اور ریویلنگ کاؤسٹم دکھا وہ اسے خرید لیتی ہے اپنے آریشن کے لیے ادھر ججز ہزاروں لڑکیاں دیکھنے کے بعد بھی سیٹیسفائیڈ نہیں تھے کوئی بھی ان کی بیوٹی سٹینڈرز کو بیٹ نہیں کر پا رہی تھی پر جیسے ہی وہ ایلیزابیت کی ڈوپل گینگر آئی اپنا کاؤسٹم پہن کر ججز کی آنکھیں اسے ہٹی ہی نہیں وہ اس کی کروی فیگر اور خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہ گئے انہوں نے اس سے نام پوچھا اور اس نے کانفیڈنٹلی اپنا نام بتایا اگلے سین میں ہم سو کو ڈریکٹلی ہاروی کے منشن میں دیکھتے ہیں ہاروی کافی خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ جو اسے چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ ہی اسے مل گیا وہ سو سے کہتا ہے کہ وہ شو کو ایسا بنائے گا جو اس کی بیوٹی سٹینڈرز سے میچ کر سکے وہ گرانڈ پریمیر کرنا چاہتا تھا دو ہفتوں بعد سو سے بتاتی ہے کہ اسے ہر دو ہفتے کے بعد ٹاؤن جانا پڑتا ہے اپنی بیمار ماں کا خیال رکھنے کے لیے تو ریکارڈنگ ڈیٹس میں پرابلم آ سکتی ہے ہاروی جو کی ساتھویں آسمان پر تھا سو کے لیے کچھ بھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار تھا اگر اس ٹائم سو سے کہتی کہ تمہاری آدھی دولت مجھے دے دو تو وہ بھی دے دیتا مپس گھر لوٹتے ہوئے سبھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے یہ سب ایلیزابیت کب سے میس کر رہی تھی اگلے چھے دن اس کے سٹیبلائزر لگانے میں فوٹو شوٹس میں ڈانس پریکٹیسز میں اور اپنی فلالس ایمیج بنانے میں لگ گئے وہ چاہے کتنی بھی تھکی ہوتی یا بیزی ہوتی سو وائٹ لیکویڈ ایلیزابیت کی باڈی سے نکالنا نہیں بھولتی ایسا کرتے ہوئے ساتھ دن بیٹھ گئے اور ساتھ ہی سٹیبلائزر کی کیپسل بھی ختم ہو گئی فون بھی ختم ہو گیا اب آخری دن سو ایلیزابیت کی باڈی سے خود کی باڈی میں آئی وی کنیکٹ کرتی ہے اور جیسے ہی ایلیزابیت کی باڈی سے خون نکل کر سو کی باڈی میں گیا وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور ایلیزابیت کی اوپر گئی تھوڑی ہی دیر میں ایلیزابیت کو ہوش آیا وہ کومہ سے باہر آئی سب سے پہلے اس نے اپنے اوپر ایک بہت بھاری چیز کو محسوس کیا اصل میں وہ سو ہے وہ اسے دھکا دے کر ہٹاتی ہے لیکن اس کے جو پیٹ میں درد ہو رہا تھا اسے کیسے انظرانداز کرتی اس کی پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا خود کے اتنے بہتر ورجن کو دیکھ کر وہ سوچ پہ پڑ گئی وہ آنگ یہ سبھی چیزوں کو اسی طرح چلنے دینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن اندر ہی اندر وہ بھی سب جانتے تھی کہ بات اب ہاتھ سے نکل چکی ہے اسی صبح ایلیزابیت سٹوڈیو میں پہنچی جہاں ہاروی نے اس کے سارے فوٹو سٹوا دیئے تھے ہاروی نے جیسے ہی ایلیزابیت کو دیکھا تو ہس کر کہنے لگا میں تمہارا ہی تو بیٹ کر رہا تھا چلو ساتھ میں پیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس نے ایلیزابیت کو ایک باکس دے دیا جو اسی کے چیزوں کا تھا اس نے کہا کہ ایمپلائیس نے اس کے لیے گفٹ بھی دیا ہے ایلیزابیت اسے دوست دیکھتی ہی رہ گئی خیر بکواس کرنے کے بعد وہ چلا گیا ایلیزابیت گھر واپس آئی اور سو بھی باتروم کی فرش پر بے جان پڑی ایلیزابیت کیلینڈر پر لکھ رہی تھی کہ اب کون سے دن سو چارج میں ہوگی اور کون سی دن وہ وہ سب ٹریک رکھنا چاہتی تھی تاکہ کچھ بھی گربن نہ ہو اگلے دن سبسٹرنج کے سپلائر سے اسے ایک اور پارسل ریسیوڈ ہوا اگلے ہفتے سے ایلیزابیت باتروم میں لائف لیس رہی گی اور سو اس کی لائف جیے گی ایک ہفتے بعد سو پھر سے ایلیزابیت کی جگہ لے لیتی ہے سب سے پہلے وہ پورا گھر تلاش کرنے لگی تاکہ اسے کوئی سیکریٹ جگہ مل جائے جہاں وہ سامن چھپا سکے اور تلاش کرنے کے بعد اسے مل جاتی ہے ایک جگہ باتروم کی دیوار میں کچھ دن وہ باتروم کی دیوار کو کھوڈنے میں لگی رہی اس کے آواز سے پڑوسی پریشان ہو رہے تھے ایک آلیور نام کا پڑوسی ایلیزابیت کے گھر آ جاتا ہے کمپلین لے کر جس سے سو اٹینڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ نئی قرائدار ہے آلیور جس کی خوبصورتی کے آگے پگل گیا اسے کہنے لگا کہ سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بے چھجک کہے اس کے بعد سو واپس آ کر ایلیزابیت کی بوٹی کو خسیٹ کر اسی روم میں لے جاتی ہے جو اس نے ابھی بنایا تھا وہ ایک سکریٹ روم تھا پھر وہ ایلیزابیت کی سبھی چیزیں وہی رکھ دیتی ہے جیسے اس کے فوٹوز کپڑے وغیرہ اور خود کی فوٹوز لگا دیتی ہے پورے گھر میں سو چاہتی تھی کہ ہر جگہ صرف وہ ہی وہ ہو اور ایلیزابیت کی پرانی کوئی بھی یاد نہ رہے گھر میں اب سو پوری طرح ایلیزابیت کی جگہ لے چکی تھی اس کا شو اون ایر ہو گیا اور پہلے دن کی شوٹنگ بہت اچھے سے گئی شو کی اینڈنگ میں سو ویسے ہی فلائنگ کیس دیتی ہے جیسے ایلیزابیت دیا کرتی تھی اس کا شو کا پہلا دن بہت اچھا گیا اور اسے آڈینس سے کافی پیان ملا اور ہفتہ ایسے ہی بیٹھ گیا ہفتے کے آخری دن سو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پارٹی کرے گی وہ اپنی کاسٹرینڈز کے ساتھ کلپ گئی انجوئی کرنے وہ بہت امیزنگ آٹفیٹ پہنتی ہے پارٹی کے بعد وہ ایک لڑکے کے ساتھ گھر آئی انجوئی کرنے کے لئے لیکن بیچ میں ہی اس کے سٹیبل آئیزر کا اثر ختم ہونے لگا اچانک اس کے ناک سے خون آنے لگا وہ فوراں باتروں میں پہنچی جہاں ایلیزابیت اپنا میل لے رہی تھی ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور اسے ایلیزابیت کو ساتھ سوچ کرنا ہی ہوگا بینا دیری کے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی اسے کچھ اور دیر رکنا تھا اسی لئے اس نے ایک سٹیبل آئیزر شورٹ پھر سے لے لی پتہ ہونے کے باوجود کہ اس کی ٹرن ہو چکی ہے پھر ٹھیک ہونے کے بعد وہ ٹرائی کے پاس واپس گئی لیکن جب ٹرائی نے سو کی ٹائٹ ڈریس کی زپ کھولا اس کی پیٹ میں سے کچھ نکلنے لگا پھر اچانک پوری سکرین بلیک ہو گئی اس کے بعد ایلیزابیت ہوش میں آئی جس کے پاس سو کی لائف لائز باڈی پڑی ہوئی تھی ایلیزابیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے گھر میں سب اتل پتل تھا جب اس نے بیڈروم میں جا کر دیکھا اسے وہاں ٹرائی کا نوٹ ملا کہ میں بہت ڈرنک ہو اسی لئے بائیک یہاں ہی چھوڑکی جا رہا ہوں مطلب اسے کچھ یاد نہیں ہوگا ایلیزابیت جیسے ہی نوٹ نکالنے کے لیے ہاتھ اوپر کرتی ہے اسے اپنی انگلی دکھائی تھی جو بہت الگ لگ رہی تھی جس پر بہت ساری جھوڑیاں تھی وہ گھبرا کر فوراں باتروم میں گئی وہ دیکھ کر بہت شوق ہو گئی کیونکہ سو نے پیشلی رات جو سبسٹرینس نکالا تھا ایلیزابیت کی باڈی سے اس سے بنا ہول ابھی تک ہیل نہیں ہوا جو کی نارملی ہو جاتا تھا ایلیزابیت اس چیز سے بہت ڈر گئی اس نے جلدی سے اسی نمبر پر کال کیا جو اسے ڈرائیف کے ساتھ ملا تھا وہ کال پر کہتے ہیں کہ اس نے بس کچھ گھنٹوں کے لیے اس سبسٹرینس کا میسیوز کیا لیکن اس وجہ سے اس کے اندر نیگٹیو ایمپیکٹس ہو رہے ہیں وہ ان سے ہیلپ مانگتی ہے کہ اسے ریورس کر دے بچ جو سامنے انسان تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں ورزن ایک ہی انسان ہے اور دونوں کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی بیلنس بنا کر رکھنے چاہیے اب پورا اپارٹمنٹ وہ صاف کرنے میں لگی تھی تک ہی سوک کی ایڈورائزمنٹ ٹی وی پر آنے لگی جو کی سینچول تھا ہیلیزابیت اسی سرڈ رہی انگلی سے ٹی وی آف کر دیتی ہے اسی وقت دروازے پر رنگ بیل ہوئی دوسری طرف آلیور تھا جو سوک کو ڈرنگز کے لیے انوائٹ کرنے آیا تھا لیکن ہیلیزابیت اسے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ چلا جاتا ہے ایلیزابیت اس کا ریفل پارسل لینے جاتی ہے اسی جگہ پر لیکن اس بار وہ کسی کے آواز سے گھبرا گئی اسے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا پارسل لینے کے بعد وہ کافی شاپ میں جاتی ہے جہاں ایک بڑا آدمی اس پر کمنٹ پاس کرتا ہے کی لگتا ہے سات دن کا ایفیکٹس کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے ایلیزابیت اس کا ہاتھ نوٹیس کرتی ہے اس کے ہاتھ پر سیم مارک تھا جو اس نرس کے ہاتھ پر تھا اور اسی نے وہ چیٹ ایلیزابیت کے کوٹ میں ڈالی تھی ہسپیٹل میں تب ہی اس بڑے آدمی کا والٹ نیچے گر گیا اس کے پاس بھی سیم ایلیزابیت جیسے ہی کارٹ تھا پر الگ نمبر کے ساتھ اور تو اور اس کی پیٹ پر بھی سٹیچز کے نشان تھے ایلیزابیت سمجھ گئی کہ وہ اسے فالو کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نرس ہی تھی جو اس بڑے انسان میں بدل جگی تھی مطلب اس نے بھی سبسٹنس یوز کیا ہوگا جس وجہ سے اس کی سائیڈ ایفیکٹس اس پر ایسے ہوئے وہ بڑھا آدمی کنفیس کرتا ہے کہ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ ایلیزابیت کیسا کر رہی ہے ایلیزابیت اس کے سامنے پریٹینڈ کرتی ہے کہ سب ٹھیک ہے بٹ پھر بھی وہ اسے کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا مجبور ہو جاتا ہے ایک انسان کہ اسے ایسا فیصلہ لینا پڑتا ہے ایلیزابیت بہت انکمفرٹیبل ہو رہی تھی اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں اس کی ٹکر ٹروئی سے ہو گئی جو اسے چلاتا ہے کہ اول لیڈی بیچ میں سے ہٹو تاکہ میں جا سکو گھر آ کر وہ ہر بھڑی میں کچھ دھوننے لگی وہ فریڈ کا نمبر دھون رہی تھی کیونکہ فریڈ ہی وہ ایک بندہ تھا جو اسے اس حال میں بھی سب سے زیادہ بیوٹیفل سمجھتا تھا وہ فریڈ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ بیزی تھی شوٹس میں اسے ٹائم نہیں ملا ان میں تھوڑی تیر پاتے ہوتی ہیں اور دونوں ڈیٹ پر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اسی رات ایلیزابیت نے سب سے اچھی ڈریس پہنی اور تیار ہوئی وہ نکلنے ہی والی تھی بٹ وہ پہلے چاہ کر سو کو دیکھتی ہے سو کے لپس شائن کر رہے تھے ایلیزابیت پھر سے آ کر اپنے لپس پر شائنئر لپسٹک لگاتی ہے وہ سو سے کم نہیں لگنا جاتی تھی وہ پھر سے ٹچ اپ کرتی ہے اور پار پار کرتی ہے فائنلی وہ باہر نکلے لیکن سو اس کا پیچھا نہیں جھوڑ رہی تھی وہ پھر سے ایک بار اندر گئی ٹچ اپ کرنے کے لیے وہ اپنا پرانے دن یاد کر رہی تھی سو کی طرح لگنے کی چکر میں وہ خود کو بھول گئی تھی آخرکار اس نے ہار مان لی کہ وہ کبھی بھی سو جتنی خوبصورت نہیں بن سکتی اور پھر سب کچھ خراب کرتی وہاں بیچارہ فریڈ اسے بار پار میزیج کر رہا تھا لیکن ایلیزابیت اسے اگنور کر دیتی ہے ایک اور ہفتہ بیٹ گیا اب سو کنٹرول میں تھی ایک دن شوٹ پر سو کی باڈی پر عجیب بمپ نکل آتا ہے ڈریکٹر کٹ بولتے ہیں سو دیکھنے کے لیے اندر چلی گئی اس کے پیر میں ایک لمب تھا اسے کھیچ کر بیلی تک لے آئی اور پھر باہر نکالی یہ چکن لیکپیس تھا گسے میں آ کر سو اسی نمبر پر کال کرتی ہے اور ایلیزابیت کی بیڈ ڈیٹنگ حیبیٹس کے بارے میں کمپلین کرتی ہے بڈ سامنے والا آپریٹر پھر سے وہی بات دور آتا ہے کہ تم دونوں ایک ہو اور دونوں کو رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کے بعد سو واپس سیٹ پر گئی جہاں اسے پتا چلا کہ ماننگ شو کینسل ہو چکا ہے ہر بھی اسے آفیس میں پلاتا ہے اور ایک گوڈ نیوز دیتا ہے ایکچلی سو کا شو سو کا شو کافی سیکسیس فل ہوا اور لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا کہ اب وہ سب سے بڑے شو کی ہوس بننے جا رہی ہے نیو یر سپیشل اب یہاں سے سو اس کے حصے سے اور زیادہ ٹائم چھلانے لگی تاکہ اسے شو کی پریمیر کے پہلے اچھا ٹائم مل جائے اور پریمیر کے ٹائم بھی وہ ہی چارج میں ہو لیکن اس کا سیدھا سیدھا سائیڈ ایفیکٹس ہو رہا تھا ایلیزیبیت کی باڈی پر حال تو یہ ہو گیا تک کہ اس کے آدھی باڈی بڑی ہو گئی تھی اور خراب ہو گئی تھی اور سر رہی تھی ایلیزیبیت جب کنٹرول میں آئی تو خود کو دیکھ کر چلا پڑی وہ آپریٹر کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سو کتنی لاپر وار سیلفش ہے وہ کتنا زیادہ ٹائم چھرا رہی ہے جبکہ اسے نہیں کرنا چاہیے آپریٹر اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ سب روک سکتی ہے بکوز اور اس کے پاس پورا پاور ہے اسے ختم کرنے کا وہ سب ختم تو کر سکتی ہے پر جو ہو گیا اسے بدل نہیں سکتی ایٹ لیسٹ وہ اور نقصان سے بچ جائے گی اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایلیزیبیت سب ختم نہیں کرتی وہ پھر سے اس کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے وہ خود سے لڑائی لڑ رہی تھی ایلیزیبیت کا حال بہت برا ہو گیا تھا اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا ایلیزیبیت ایک ریسی پی بک نکالتی ہے جو اسے ہاروی نے گفٹ کیا تھا وہ کچھ ڈیچیز بنانا چاہتی تھی ٹی وی پر سو کا انٹرویو بھی چاہ رہا تھا انٹرویوور سو اسے پوچھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سو ایلیزیبیت کے ایک پرفیکٹ ریپلیسمنٹ ہے جس پر سو جواب دیتی ہے کہ اس نے کبھی اول سٹار شو دیکھا ہی نہیں وہ دونوں الگ جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں بلکہ ایلیزیبیت کا شو تو اولڈر لیڈیز کیلئے بنا تھا آج کل کا یوت کہا اسے شو دیکھے گا ایلیزیبیت گصے میں اور ڈیشز بنانے لگتی ہے انٹرویوور ایک اور سوال پوچھتا ہے کہ سو کی بیوٹی سیکریٹ کیا ہے جس پر سو کہتی ہے کہ یہ سب اس کی اچھائی کی وجہ سے ہے یہ سن کر تو ایلیزیبیت کو گصہ فوٹ پڑا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچائی کیا ہے وہ ٹی وی کو فور دیتی ہے اور ساری کھڑکیاں بند کر دیتی ہے جس سے سو کی پوسٹر اسے دکھائی نہ دے وہ سو کو اور نہیں دیکھنا چاہتی تھی ایلیزیبیت دیرے دیرے پاگل ہو رہی تھی وہ جانتی تھی کہ سو نے اسے سب کو چھن لیا ہے ایک ہفتے بعد سو کنٹرول میں آئی وہ گھر کا حال دیکھ کر گھپرا گئی وہ میٹرکس کی باڈی یعنی ایلیزیبیت کی باڈی سے زیادہ سے زیادہ فلود نکالنے لگی تاکہ ایلیزیبیت جلدی کنٹرول میں نہ آئے ایسا کرتے ہوئے تین مہینے بیٹھ گئے سو ایک پرفیکٹ لائچی رہی تھی سب کچھ تیار تھا اس بگ پریمیر کے لیے جو سو کو آسمان کی اچھائیوں تک پہنچانے والا تھا اس کے پوسٹرز میڈیا سب کچھ تیار تھے بگ ڈے سے پہلے لیکن سو کو کچھ ہونے لگا اس کی ناکھ سے خون آنے لگا وہ سٹیبلائزر شوٹ لینے کے لیے گئی لیکن اسے بہت بڑا دھکا لگا کیونکہ اس نے جو سٹرک فل کر کے رکھا تھا وہ سڑ گیا تھا سارا سب سٹرینز کا سٹرک خراب ہو گیا ہر بڑی میں سو اس کے بوائی فین سے چھپ رہی تھی جو وہی اپارٹمنٹ میں تھا وہ آپریٹر کو کال کرتی ہے کہ اسے اور سٹیبلائزنگ فلود چاہیے حالکہ جو آپریٹر تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر اسے اور فلویڈ چاہیے تو اسے ویٹ کرنا پڑے گا فلویڈ ری جنریٹ ہونے تک پر سو کے پاس کہاں اتنا ٹائم تھا درد اور کنفیوجن میں اسے احساس ہوا کہ اگر اسے خود کو بچانا ہے تو اسے اپنے دوسرے برجن کے ساتھ سویپ کرنا ہی ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہے سو آپریٹر سے کہتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اگلے دن اس کا پریمیر ہے لیکن آپریٹر فون کٹ کر دیتا ہے سو اکمزوری سے نیچے گر پڑی وہ رینگتے ہوئے بات روم تک پہنچی اسے جو چاہیے تھا اسے لینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن چیزیں نیچے گر گئی جس سے آواز ہوتی ہے اور سو کا بوائی فرنڈ جو کی دوسرے روم میں تھا آواز سن کر چیک کرنے آتا ہے لیکن تب ہی ہمیں کرییچر کو اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں جس سے ٹھیک سے چلنا تک نہیں آ رہا تھا وہ دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے اور اس کے بوائی فرنڈ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے ایکچلی ایک کرییچر کوئی اور نہیں بلکہ ایلیزبیت تھی جو اس حال میں آ چکی تھی وہ بھی سو کے وجہ سے وہ جلدی آپریٹر کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سب ختم کرنا ہے آپریٹر کہتا ہے کہ اسے جو چاہیے اسے جلدی مل جائے گا اب ایلیزبیت اپنے فوٹو فریم کو واپس اس کی جگہ پر لگاتی ہے اگلی صبح اس کا میل ریسیف ہوا ایلیزبیت بینہ تیری کیے خود کو ڈھاک کر پارسل ریسیف کرنے گئی یہ لاسٹ پارسل تھا جو ایلیزبیت لینے چاہ رہی تھی پارسل لینے کے بعد وہ گھر آئی اور سو کی بوڑی کو کھسیٹتے ہوئے لیونگ روم کی لائٹ میں لے آئی اس نے باک کھولا پھر اس نے سیرنج اپنے ہاتھ میں اٹھا لی جس میں بلیک کلر کا لیکویڈ بھرا ہوا تھا فرنج پر لکھا ہوا تھا وہ سیرنج لیتی ہے اور جیسے ہی سو کے چیسٹ میں گھسانے والی تھی ایک آدمی کی آواز اسے سنائی تھی کیا وہ سچ میں یہ چاہتی ہے ایسا کر کے کچھ بھی نارمل نہیں ہو پائے گا لیکن ایلیزبیت سب اگنور کر کے سو کے چیسٹ میں وہ سیرنج ڈال دیتی ہے کچھ دیر رکنے کے بعد اس نے دیرے دیرے وہ لیکویڈ پوش کرنا چالو کیا اتنی دیر میں اس کے نظر ان بوکیس پر گئی جو سو کے چاہنے والوں نے اس کے لیے بھیجے تھے جس میں بیسٹ ویشز تھے لبنگ میسیجز تھے آنے والی وینٹ کے لیے یہ دیکھ کر اسے اپنے پرانے دنی آدھا گئے جب لوگ اس کے لیے بھی اتنے پاکل ہوا کرتے تھے اس نے پورا سبسٹنس سو کی باڈی میں نہیں ڈالا اور رک گئی وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سو سے اپورچنٹی چھین رہی ہے وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ اسے سو چاہیے اپنی زندگی میں ایلیزابیت سو سے کہتی ہے کہ اٹھو آج تمہارے لیے بہت بڑا دن ہے تمہیں ہاتھ چمک نہ ہے سو اس کا وہ حصہ جسے سب پیار کرتے ہیں لیکن وہ کچھ کہتی اس کا کوئی فائدہ اس پر نہیں ہو رہا تھا سو کی ناک سے بہت کون بے رہا تھا ایلیزابیت جھلی سے آئی وی لے کر آتی ہے تاکہ خود کو سو سے سوچ کر سکے وہ زور سے انڈل سو کے چیسٹ میں گھساتی ہے جس سے سو جھاگ گئی ایلیزابیت اسے دیکھتی ہی رہ گئی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے دونوں ایک دوسرے کو شوق میں دیکھ رہے تھے تب ہی سو کی نظر سرینج پر گئی اس میں بلیک کلر کا لیویڈ دیکھ کر وہ سب سمجھ گئی گسے میں آ کر اس نے ایلیزابیت پر اٹیک کر دی دونوں کے بیچ جان لے وہا لڑائی چالو ہو گئی ایلیزابیت کمزور بوڑی تھی جوان اور طاقتور سو کے سامنے وہ ٹھیک نہیں پا رہی تھی ایلیزابیت جان بوجھ کر باتروم میں چھپ گئی اور خود کو لوک لیکن سو دروازہ توڑ کر اندر جاتی ہے اس نے ایلیزابیت کو آئینہ دکھایا اور پھر سر بار بار آئینے پر مارتی گئی ایلیزابیت جان بچا کر بھاگ رہی تھی لیکن سو نے اسے ایک زور کی لات مار کے دور فیک دیا اور اسے پیروں سے مارتی گئی وہ اسے تب تک مارتی رہی جب تک ایلیزابیت بے جان نہیں ہو گئی پھر اسے اچانا کیاد آیا کہ وہ دونوں ایک ہی ہے تب اسے احساس ہوا کہ اس نے خود کی ہی قبر خود کے ہاتھوں سے کھوڑ لی ہے وہ ٹوٹ کر رونے لگی بٹ اب پریمیر کی رات آج ہی تھی وہ شوٹ پر گئی نیو یئر سپیشل لائف شوٹ ہونے والا تھا سب سو کو کانگریچولیٹ کر رہے تھے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے بٹ اس کی تعریف کے بادل جلد ہی چھٹنے والے تھے اب میٹرکس کی دیت کا اثر شروع ہو گیا تھا اور سو پر نظر آ رہا تھا وہ بھاگتے ہوئے باتروم کی اور پڑی بیسین میں اس کا ایک دات ٹوٹ کر گر گیا اور ایک ایک کر کے سارے دات ٹوٹ کر نیچے گر گئے اس کی خوبصورت سمائل کسی کو دکھانے لائک نہیں بچی تھی اسے خیال آیا کہ ایکٹیویٹر شاید کچھ کام کر سکتا ہے وہ اس کی تلاش میں بہار نکل گئی بہار نکلتے ہی وہ ہاروی سے ٹکرا گئی ہاروی انویسٹرز کے سامنے سو کو سمائل کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کی بتی سے ہی نہیں تھی تو وہ مو بند کر کے سمائل کرتی ہے وہ تو چلا گیا لیکن سو کے لیے ایک قدم بھاری پڑ رہے تھے اس کے سارے نیلز اکھڑ گئے اور کان بھی نکل کر کر گیا اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا درد میں وہ چلا رہی تھی وہ جیسے تیسے گھر تک پہنچ گئی ایکٹیویٹر کی بوٹل کو جو ایک وقت پر گرین تھی لیکن اب یلو ہو گئی اس نے خود کے اندر وہ ایکٹیویٹر انجک کیا اس امید میں کہ اس کا ایک بیٹر ورجن باہر آئے گا بٹ وہ ایکٹیویٹر صرف ایک وقت کی یوز کے لیے تھا اسی لیے ہوتا اُلٹا ہے اس کے اندر سے ایک بھائیہ نہ خوف نہ کریچر باہر آتا ہے اس کریچر نے سو کا ڈریس پہن لیا اور فیس پر ایلیزابیت کا ماسک لگا لیا جس سے کوئی بھی نوٹس نہیں کر پاتا وہ کریچر سٹیج پر بھی پہنچ گیا وہ ایک سپیچ دیتا ہے سبھی اسے دیکھ کر بہت ڈر گئے سہاروی آ کر مائک سٹینڈ سے اس کا سر اڑا دیتا ہے لیکن اس کے اندر نئی سیلس بن رہے تھے اسی لیے اس کا سر واپس آ جاتا ہے وہ کریچر بہت عجیب لگ رہا تھا بہت عجیب کبھی اس کا ہاتھ پیٹ سے باہر آ رہا تھا تو کبھی اس کے موہ سے بریس نکل کر گر رہی تھے لوگ اسے دیکھ کر گھپرا گئے اور اس پر اٹیک کر دیے لیکن وہ جیسے ہی اسے مار رہے تھے اس کے نئی اور سیلس بندے جا رہے تھے اس کے زخم سے خون کا فوارہ اڑتا ہے جس سے آرڈینس پورا سٹوڈیو خون میں بھگ گیا اور پھر اس کریچر کی باڈی فٹنے لگی وہ رینگتے ہوئے اسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا ایلیزابیت کے سٹار وارکنگ ٹرینڈ پر اس سے کریچر کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا سوائی چہرے کے جو تھا ایلیزابیت کا اور یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے